السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے قاتل ارادہ توبہ کی بدولت نجات پا گیا بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے مطالق پوچھ گوچھ کی تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتا دیا چنانچہ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے راہب بولا نہیں اور اس آدمی نے راہب کو بھی قتل کر کے سو قتل پورے کر لیے پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پتا بتایا گیا وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے سو قتل کیے ہیں کیا اس کے لئے توبہ ممکن ہے عالم نے کہا ہاں تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے فلا فلا جگہ جاؤ وہاں اللہ تعالی کے نیک عبادت گزار لوک رہتے ہیں تم بھی وہیں جا کر ان کے ساتھ عبادت کرو اور پھر اپنے وطن واپس نہ آنا کیونکہ یہ بہت بری جگہ ہے چنانچہ وہ چل پڑا جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی لہٰذا اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا اپس میں جگڑا ہو گیا رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تائب ہو کر اپنا دل رحمتِ ہداوندی سے لگائے آ رہا تھا عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تب ان کے پاس آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے اپنا حاکم تسلیم کر لیا اس فرشتے نے کہا تم زمین نہ بلو وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شمار ہوگا چنانچہ انہوں نے زمین نہ پی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا لہذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بالش نیکوں کی بستی سے قریب تھا لہذا اسے بھی نیکوں میں سے کر دیا گیا دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برو کی بستی کی زمین کی طرف وہی فرمائی اس سے کہا دور ہو جا اور نیکوں کی بستی کی زمین سے کہا تو قریب ہو جا اور فرمایا ان بستیوں کا فاصلہ نہ پو تو فرشتوں نے اسے ایک بالش نیکوں کی بستی سے قریب پایا اور اسے بخش دیا گیا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا قول ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ جب ازرائیل آیا تو اس شخص نے اپنا سینہ نیکوں کی طرف کر دیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ